بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اکرا تاریک آج ہم بنائیں گے بہت مزے کا جھٹ پٹ سے جسے ہم ریڈی کریں گے مسالہ پراتھا جو کہ بہت مزے کا بنتا ہے اور یہ ملٹی لیئر مسالہ پراتھا میں بناؤں گی آج آپ کے ساتھ مل کر توے دیکھیں کتنا مزے کا ہے تو چلے شروع کرتے ہیں اور بناتے ہیں فٹا فٹ سے اپنا ملٹی لیئر مسالہ پراتھا سب سے پہلے ہم نے لینا ہے پین ہیں جس میں ہم نے ا Said اور اب اسے بھی سوتے کر لیئیں گے اس طرح سے تو دیکھی پیاز آتک لہشن کو ہم نے سوتے کر لیا ہے اب اس میں ہم آٹ کریں گے اپنے چوب کیوئے ہاف کپ ٹرماتر یعنی ایک چھوٹا سا ٹرماؤر انسويے ایک چھوٹا سا ٹرماتر اس میں آٹ کرنا ہے چوب کر کے تو اسے بھی ہم نے اچھے سے سوتے کرنا ہے تو دیکھی ہمارے ٹرماتر پیاز آتک لہشن جو ہے اچھے سے سوتے ہو چکا ہے یعنی ان کے اچھے سے بنائی ہو چکے باری آتی ہے کچھ مسالے ایڈ کرنے کی جس میں لے رہی ہوں وان ٹی سپون نمک وان ٹی سپون لال میچ پاورڈر وان ٹی سپون پوٹی لال میچ ہاپ ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہاپ ٹی سپون حلدی پاورڈر اور تھوڑا سائز میں ہم زیر ایڈ کریں گے بس میں دارکھونے رہیں تو سپائزز آپ نے کوڈنگ میں لے سکتے ہیں جتنا آپ کو سپائزز کھانا پسند ہو اور اب اس مومیٹ کریں گے بہت ہی مزے کا مسالہ اپنا ریڈی کیا ہوا جس میں ہے زیرہ کالی میچ سپیر میچ سبود دھنیا اور چاٹ مسالہ تو اس چیزوں کو اچھے سے اب مکس کر لیں گے اور جسٹ اب اسے ایک منٹ ہم نے کوک کرنا ہے اس مسالے کو اس میں لیکن جو زائی کا ہے اس میں ہمارا مسالے کا وہ اچھے سے ساری چیزوں میں آ جائے تو سٹفنگ جو ہے ہمارے پراتھے کی کو ریڈی ہو چکی ہے مکس کریں گے اسے اب ہمارے مسالے پراتھے کی سٹفنگ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے فلیم کو کرتے ہیں اور اسے نکالتے ہیں تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیتے ہیں چلتے ہیں اس کے نیکس ٹیپ کی طرح اب ہم تھیار کریں گے اپنے ملٹی لیئر مسالہ پراتھا تو اس کے لئے میں نے دو جو ہے پہلے ہی ریڈی کر لی ہے دو کپ میدہ وان ٹی سپون سالٹ اور ٹو ٹی بل سپون آئل کے ساتھ آپ نے یہ دو ریڈی کر لینی ہے تو دو ملٹی ہے تو پیرے بناتے ہیں بسم اللہ رکمانی رہیں تو اتنی سوفٹ ہونی چاہیے اب کی دو تو اسے پیرے بنا لیں گے ہم نورملی تو اس طرح سے پہلے سے کریں گے اس کے بعد اس سے ہم تین یا چاہ پیرے نکال لیں گے دیکھیں اس طرح سے ہم نے تین پیرے ریڈی کی ہیں اور ایک پیرہ اب اٹھائیں گے اور اسے ہم بیل لیں گے پہلے کرنا ہے ہم نے تھوڑا سا میدہ ڈسٹ اس طرح سے پیرا سمیدہ ڈسٹ گیا اور پیرا لے کر اسے نورملی بیل لینا ہے دیکھیں اس طرح سے نورملی پہلے بیل لینا ہے اس کے بعد لینا ہے اپنی ریڈی کی ہوئی مسالہ سٹفنگ ہم نے اس کے اپرے آٹ کر دیں گے اچھے سے اس کی ہم لیئر لگائیں گے اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں اسے کور کس طرح سے کرنا ہے تو دیکھیں اس طرح سے اچھے سے سے لگا لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس طرح سے ایک لیئر اٹھانی ہے اس پر لانا ہے اور دوسری اٹھاتے ہوئے اس طرح سے اسے فول کرنا ہے دیکھیں اس طرح سے لگائیں گے میں اس کی لیئر اس طرح سے اندر کی طرف کٹتے ہوئے باہر کی طرف لانا ہے اس طرح سے لےر ماری لگتو کی ہے اسے تھوڑا سا پریس کر دیں گے اس لئے کو ہم پھول کریں گے اس طرح سے اس طرح سے پھول کر لیں گے آرام سے تو دیکھیں ہمارا پراتھا جو اب ready ہو جائے گا پرچے سے اس طرح سے پریس کر دینا تھوڑا سا تاکہ جوائنڈ ہو جائے اس کے بعد تھوڑا سا اوپر سے پریس کرنے دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے بنا کر ہم رکھتے جائیں گے اس کے بعد ہم انہیں کوک کر لیں گے اب ہم نے تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کرنا ہے اور اپنا تیار کیا ہوا مسالے پراتھا کا ایک پیرا لیں گے اور اسے تھوڑا تھوڑا سا ہاتھوں سے بیل لیں گے پہلے ہاتھوں سے اسے کریں گے اس طرح سے خوشکر لگا کر اسے بیل لینا ہے بہت آرام سے مسالہ بہی نہ نکلے دیکھیں اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے اپنے نورملی سے بیل لینا ہے زیادہ نہیں بیلنا تو چلیے کوک کرتے ہیں اب اسے ہم نے لیا ہے پینج اس کو میں نے اچھے سے آئل سے گریس کیا ہے تاکہ ہمارا پراتھا جو ہے وہ بلکل بھی چپکے نہیں آرام سے ایزیلی کوک ہو جائے فلیم کو میڈیم رکھتے ہوئے بسم اللہ رکھونی رہیم اب اس میں اپنا پراتھا ہیتھ کر دینا ہے دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہو گیا ہم نے بلکل بکل بلکل بکل بھی چک줄 کیا ہے بھیک چک اللہ رکھونے رہیم بھیک چک make کھو کھو کریں گے پیارا سا کلر آئے گا اور اچھے سے کوک ہوگا چلیے چینج کرتے ہیں پراتھے کی سائیڈ پیسم اللہ رکھونے رہیم آرام سے اس کی دوسری سائیڈ کو بھی ایک منٹ کے لئے کوک خونے دیں گے اس کے بعد اس پر اوپر ہم اویلیا گئی آئٹ کر کے اسے فرائے کر لیں گے جس طرح سے ہم نورمل ہوتے پراثے خائم کردیں اب میں ایک آئیل ایڈ کروں گی بسم اللہ رحمنی رحیم تھوڑا سی سائٹ کریں گے بسم اللہ رحمنی رحیم اسی اسے پراثے بسم اللہ رحمنی رحیم رب آئیل پراثے ہوتے ہیں اور اب یہ ہم گزر پراثےία دیم گے بسم اللہ رحمنی رحمنی رحیم اس طرح سے دیکھیں ہمارا پراثہ جو اب ماشاء اللہ سے تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس لنکال لیتے ہیں اب اسے مثال ٹھائی اкое هذا الحمدللہ مع episالٰہ اسے آپ جھو ٹرائی کیجئے گا اسی طرح سے مہدوسے بنا کر آپ کو فائنل لکھ مہد cellular ہمارا بہت انکیز ہم جب مزیکی چٹنی جس کے ساتھ ہم نے جب مزی ہم چھٹنی ایک چھوٹی سکٹوری جس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے اپنا ہاف کب دہیں اس میں دارکھونی رہی ہیں ہاف کب دہیں ایڈ کر دیں گے اور ساتھ اس کے میں ایڈ کروں گی ٹو ٹی بل سپون مایونیز اسے بھی ایڈ کر دیں گے اور اب اس میں میں ایڈ کرنے والی ہوں پی تیار کی ہوئی ہاف ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے دھنیے اور پدینے کی چھٹنی اور ہم اچھے سے ان سب چیزوں کو مکس کر لیں گے تو بہت ہی مزے گی ہماری یمی یمی کریمی جو چٹنی ہے وہ ریڈی ہو جائے گی یعنی رائتہ ریڈی ہو جائے گا اس کے ساتھ اس کا اصل ٹیسٹ جو تیار ہے ہماری مزے مزے کی ڈپ جس کے ساتھ آپ نے اسے انجوائے کرنا ہے اگر آپ کو ہماری ریسی پی اچھی لگے کمنٹ بوکس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا اس سے آنے والی ہماری ہر نئے ویڈیو بروقت آپ کو ملتی رہے گی اللہ آپ سب کو اپنے عفض امان میں رکھے اور ہر بڑی مصیبت سے بچائے آمین اللہ حافظ شکریہ